ہمارا سپین، اٹلی اور فرانس کا اگلا ٹور نومبر میں جائے گا آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے یہ ٹور بک کر سکتے ہیں اور ہم اس سال تیونس بھی جا رہے ہیں ہمارا تیونس کا ٹور نومبر میں ہوگا آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے یہ ٹور بک کر سکتے ہیں تو اب یہ تیس نئے بزنس آئیڈیاز کی ہم نے تاریخ بڑھا دی ہوئی ہے اب دس اکتوبر تک آپ اس کی ریجسٹریشن کا حصہ بن سکتے ہیں نمبر آپ کے پاس آگیا ہے آپ اس نمبر کے اوپر ڈائل کریں اور اس کے بعد ہمارے اس آن لائن سیشن کا حصہ بنیں آپ کو کوئی بھی مرض لاک ہے آپ کو شگر ہے آپ کو بلڈ پیشر ہے آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے آپ کو گردوں کا پرولم ہے آپ کو جھوڑوں کو پرولم ہے آپ کے بال گر رہے ہیں آپ بوڑے ہو رہے ہیں آپ کو چلنے پھننے میں پرابلم ہوتا ہے آپ کی یاداش خراب ہو رہی ہے تو اس کا علاج دوائی نہیں ہے اس کا علاج خوراک ہے آپ یقین کریں کہ آپ خوراک سے اپنی زندگی کا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں آپ طبی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں درست کر سکتے ہیں تو ہم خوراک کے ذریعے بیماریوں سے جان چھڑوانے کا ایک چھوٹا سا کورس لانچ کر رہے ہیں یہ کورس دو دن کا ہوگا مری کے اندر ہوگا اور آپ وہاں پہ گروہ زہد ارفان کے ساتھ اور میرے ساتھ آپ فوڈ کو سیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی خوراک ہے جس کو بندوبست کر لیا جائے جس کو استعمال کر لیا جائے تو آپ کا ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے آپ شگر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور باقی بیماریوں کو ابھی آپ کے پاس علاج ہو سکتا ہے تو آئیے سیکھئے اپنی تمام بیماریوں کا علاج خوراک کے ذریعے آپ ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور یہ لیمیٹڈ سا سیشن ہے جس میں صرف بیس لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو بیس سیٹس ہیں میرے پاس کل ایک نوجوان آیا وہ الیکٹریکل انجینئر تھا میں نے اس نوجوان سے صرف ایک سوال کیا بڑا سادہ سا سوال میں نے یہ کہا کہ آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے گھر کی وائرنگ خود کر سکتے ہیں تو اس نے کہا نہیں میں خود تو نہیں کر سکتا تو پھر میں نے کہا پھر آپ کے الیکٹریکل انجینئر ہونے کا کیا فائدہ ہوا کہ ایک شخص انجینئرنگ کی ڈگری لے رہا ہے وہ بھی لے رہا ہے الیکٹریکل میں لیکن وہ اپنے گھر کی وائرنگ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی اس ڈگری کا کیا فائدہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے پھر اسے بتایا کہ میرے ایک عزیز ہے جو میکینیکل انجینئر ہے اور اس سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ اپنی گاڑی خود بنا سکتے ہیں یا آپ اپنا انجین خود ٹھیک کر سکتے ہیں گاڑی کا یا پھر اگر آپ کو کچھ پارٹس دے دیے جائیں اور ان سب پارٹس کو جوڑ کے آپ ایک ایسی گاڑی بنا کے اس روڑ کے اوپر چلا سکتے ہیں جس کے اندر سارے فنکشنز موجود ہوں تو اس سے کہا میں یہ کام تو نہیں کر سکتا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ ایک نئی گاڑی نہیں بنا سکتے اپنا انجین ٹھیک نہیں کر سکتے اور سارے پارٹس جمع کر کے اس گاڑی کو بنا کے کہ اگر آپ اس کو روڑ پہ چلا نہیں سکتے تو پھر آپ کے میکینیکل انجینئر ہونے کا کیا فائدہ ہو ہے نا بات یہ یاد رکھیں کہ ڈگری صرف ڈگری ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے ایک وزیرالہ کہا کرتے تھے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے وہ جلی ہو یا اصلی ہو لیکن ڈگری صرف ڈگری ہوتی ہے اس کا قطنیہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ کام بھی آتا اور اس کے مقابلے میں آپ لیکٹیشنز کو لے لیجئے عام سا ایک لیکٹیشن ہوتا ہے وہ پوری پوری بیلڈنگ کا پوری پوری ملٹی سٹوری بیلڈنگز کی بڑے آرام سے وائرنگ کر لیتا ہے اور اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے اور پھر یہ میکینیکس جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن کو چھوٹا کہا جاتا ہے چھوٹے جب میکینیکس بنتے ہیں تو بنتے بنتے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو انجین دیں وہ پورا انجین کھول کے اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ جوڑ کے گاڑی کے اندر فٹ کر کے گاڑی چلا جاتا ہے تو آپ سوال یہ ہے کہ کیا وہ چھوٹا بہتر ہے یا پھر یہ انجینئر بہتر ہے کہ جس کے پاس ڈگری بھی ہے جس کے والدین نے ڈیڑھ دو کروڑ پہ لگائے ہیں اس کی ڈگری پہ لیکن وہ اپنی نہ گاڑی بنا سکتا ہے نہ گاڑی چلا سکتا ہے اور دوسری سائٹ پہ الیکٹریشن جس میں چارے کے پاس کوئی ایڈوکیشن نہیں ہوتی کوئی میڈل پاس ہوتا ہے کوئی میٹرک پاس ہوتا ہے اور جس نے اپنے استاد کی مار کھا کھا کے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ تین قسم کی تارے ہوتی ہیں ان کو کس طرح آگے بڑھانا چاہیے کس طرح لائٹ کے ساتھ پلگ کرنا چاہیے کس طرح اس کو جا کے مین سوچ کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور جو کرنٹ ہے اس کو کس طرح گھر سے بچانا ہے کس طرح گھر کی اپلائنسیز جو ان کو اڑنے سے برباد ہونے سے بچانا ہے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ الیکٹریشن جو انیجوکیٹڈ ہے جس نے کوئی تعلیم نہیں آصل کی جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں یہ بہتر ہے یا پھر وہ شخص جس کے ڈیٹ دو کروڑ پر سٹیٹ نے لگائے یا پھر گھروانوں نے لگائے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا تو بہتر کونے دونوں میں سے ہے نا آپ سے ایک سوال تو ڈگری کا مطلب کتن یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کام آتا بھی ہے میرے پاس جتنے پڑے لکھے لوگ آتے ہیں میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب اگر آپ کو کام نہیں آتا تو اس ڈگری کا پھر آپ کو کیا فائدہ دو کہتے ہیں کہ ہم تو کام کرنے کے لیے نہیں ہم نے ڈگری لی ہم نے تو کام کروانے کے لیے ڈگری لی تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کام کروانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کام خود آنا چاہیے مثلا ایک کوچ ہے وہ خود اگر کرکٹ کبھی اس نے زندگی میں نہیں کھیلا تو وہ کوچنگ کیا کرے پہلے خود اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بہت اچھا کرکٹر تھا اس نے وہ لائن چھوڑی اب وہ کوچنگ کر رہا ہے لیکن ایک شخص جو کبھی کسی ٹیم میں شامل ہی نہیں ہوا وہ گھر سے ہی باہر نہیں نکلا اس نے کبھی کرکٹ کھیلی ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کلیم کر رہا ہے تو کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں یہ ایک فینامنا ہے لائف کا یاد اکھیے گا کہ لوگ آپ کو ڈگری کی وجہ سے ہائر نہیں کرتے آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے ہائر کرتے ہیں اگر تو آپ کو کام آتا ہے تو ہر دروازہ آپ کے لئے کھلا ہوا ہے لیکن اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ پی ایش ٹی بھی ہوں تو مجھے کیا فائدہ اس کا یا سوسائٹی کو کیا فائدہ اس کا یا وہ کمپنی جس میں آپ نے درخواست دی ہے اس کو آپ کا کیا فائدہ ہے نا ایک سوال یاد رکھیں کہ ڈگری کے پیچھے دوڑنا دنیا کی سب سے بڑی بے اکوفی ہے اس سے بڑی بے اکوفی کوئی نہیں ہے اس لئے آپ کو پاکستان میں ایک کروڑ پنتالیس لاکھ ڈگری ہولڈر بیروزگار ملتے ہیں یعنی پاکستان کے اندر ایک کروڑ پنتالیس لاکھ نوجوان ڈگرییاں ہاتھ میں پکڑ کے گلی گلی پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں ملتا کام اس لئے نہیں ملتا کہ ان کے پاس صرف ڈگری ہے ان کے پاس کام نہیں انہیں کام آتا ہی نہیں انہیں ٹریننگ لی ہی نہیں کام کی انہیں کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا تو جب ایک شخص نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا اس نے کام سیکھا ہی نہیں تو کوئی شخص صرف ڈگری کی بنیاد پہ اس شخص کو اپنے پاس ملازم کیوں رکھ لے اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ فرض کر لیں کہ ایک بچہ میڈیکل کالوج سے نکلا ہے اور اس کی جیب میں ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے اور وہ اپنے والد کو آ کر کہے کہ اببا جی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے فیپڑوں کا آپریشن کر دوں تو کیا والد اس کو اجازت دے گا والد کبھی اس کو اس کی اجازت نہیں دے گا لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص آپریشن تھیٹر میں دس پندرہ بیس سال اس نے لگائے لیکن اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو تب بھی والد اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دے گا اسے ہی اجازت دے دے گا کہ بیٹا آپ میرے فیپڑوں کا علاج کر لو لیکن اس بیٹے کو جس کے پاس ڈگری تازہ ہوئی ہے جس کی ڈگری کے اوپر اس نے انویسمنٹ کی ہے اس کو اپنے آپ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے گا یہ ہے حقیقت یہ ہے ریالٹی جس کی طرف کبھی کوئی طالب علم توجہ ہی نہیں دیتا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتاتا ہوں یہ ایکسرسائز آپ کا پرسپیکٹیو بدل دے گی زندگی کا آپ نے گوگل پہ جانا ہے صرف آپ نے فیفٹین کمپنیز لکھنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ جائیں صرف فیفٹین کمپنیز لکھیں تو جو پیچ کھلے گا اس پیچ کا ٹائٹل ہے فیفٹین بیسٹ کمپنیز ٹو ورک فار ویڈاؤٹ اڈگری یعنی دنیا کی پندرہ بہترین کمپنیاں جو ڈگری کے بغیر آپ کو لیتے ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس صرف صلاحیت ہونی چاہیے اور آپ کو کام آنا چاہیے تو آپ ہماری کمپنی کا حصہ بن سکتے ہیں اور ان پندرہ کمپنیز میں کون کون سی کمپنیز ہیں ذرا تصور کیجئے گا میں لسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کمپنیز کے نام دیکھیں اور پھر حیران ہو جائیں ان پندرہ کمپنیز میں ایپل ہے پہلے نمبر پہ گوگل ہے دوسرے نمبر پہ پینگوین یہ کتابیں چھاپنے والا پبلیشنگ کا بہت بڑا ادارہ ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہ اس میں شامل ہے ارنسٹ این یونگ اس کے اندر شامل ہے ہیلٹن ہوتل جو دنیا کا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی ہوتل چین ہے یہ اس کے اندر شامل ہے کوشٹرکو ہول سیلز کی کمپنی ہے وہ اس میں شامل ہے پبلکس اس میں اندر شامل ہے ہول فورز کی کمپنی شامل ہے اس میں سٹاربکس جو دنیا میں کافی کی سب سے بڑی چینز کی مالک ہے یہ اس میں شامل ہے اس میں نارڈ سٹارم شامل ہے اس کے اندر آئی بی ایم شامل ہے اس کے اندر ہوم ڈیپو شامل ہے اس کے اندر بینک آف امریکہ ہے یعنی امریکہ کا سب سے بڑا بینک وہ بھی اس کے اندر لوز ہے اور اس کے اندر چپ آٹل ہے اور ان کمپنیز میں کتنے ایسے ایمپلائیز ہیں جن کے پاس ویگری نہیں ہے ایپل کمپنی کے سی او نے 2018 میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے جتنے ایمپلائیز اس میں 50 پرسن ایسے ایمپلائیز ہیں جنہوں نے گریجیوشن نہیں کی جو کالج کی تعلیم جنہوں نے حاصل ہی نہیں کی لیکن جب انہوں نے ہمیں اپلائی کیا تو ہم نے فوری دورپن کو جاب دے دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2025 تک ہمارے پاس 98 پرسن ایسے لوگ ہوں گے جو ویڈاوڈ ڈگری ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کو ایمپلائی کریں گے ہم ان کو ملازمت دیں اور باقی کمپنیز کا بھی آپ پروفائل دیکھیں پروفائل پڑھیں آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ رہا ہے اور وہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف کام دیکھنا ہے اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ سٹار بکس میں آ جائیں آپ کو کام آتا ہے تو آپ ایپل کمپنی کی جوائن کر لیں آپ کو کام آتا ہے تو آپ فیلٹن ہوتل کا حصہ بن جائیں ہمیں کوئی پراؤلم نہیں ہے آپ کو کھانا بکانا آتا ہے آپ اچھے شیف ہیں ہم آپ سے ڈگری نہیں پوچھیں گے آپ فرنٹ ڈیس پہ اچھا کام کر سکتے ہیں آپ کو اگر کام آتا ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کو اکاؤنٹس کا کام آتا ہے آپ کے پاس ڈگری نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو جاب دیں گے آپ کام کریں یعنی دنیا بدل چکے میں نے کسی کا پڑھا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے کلیم کیا تھا کہ جو دنیا کی پیسٹ یونیورسٹی ہے اس وقت اس کا یہ کہنا تھا کہ جو ہماری ڈگری ہے اس کی ویلیو صرف اڑائی سال یعنی اڑائی سال کے بعد وہ ڈگری یوزلیس ہو جاتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو بھی لہذا یاد رکھیں کہ ڈگری کے پیچھے نہ دھوڑیں آپ کام کے پیچھے دھوڑنے آپ کو کام آنا چاہیے کیونکہ دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں اب ڈگری ایڈ ریلیمٹ ہوتی چلی آ رہی ہے آپ کے پاس ڈگری ہو یا پھر نہ ہو لوگ صرف آپ کا کام چیک کرتے ہیں اگر آپ کو کام آتا ہے تو دنیا کا ہر دروازہ آپ کے لئے کھلا ہوئے اور اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ دنیا کے کتنے بڑے پروفیسوری کیوں نہ ہو آپ کی کوئی گنجائشتری سے دنیا میں موجود نہیں ہے لہذا میں اکثر سٹوڈنٹ سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی ساہ اگر آپ الیکٹریکل انجینئر بن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کسی الیکٹریشن کے ساتھ کام بھی کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الیکٹریشن ایک خاص لیول کے بعد رکھ جاتا ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا لیکن آپ کیونکہ پڑے لکھے ڈگری ہولڈر ہیں تو جب آپ اس الیکٹریشن کی ساتھ ساتھ کام سیکھیں گے تو آپ اس کے بیریئر سے بہت آگے نکل جائیں آپ بہت بڑی کمپنی کے مالک ہو جائیں لیکن اگر آپ الیکٹریشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے دروازے کے سامنے الیکٹریکل انجینئر لکھا ہوگا لیکن آپ کے گھر کی وائرنگ ایک عام انپرڈ الیکٹریشن کر رہا ہوگا کیا یہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا کہ آپ خود سرجن ہو لیکن آپ کی سرجری ایک کمپورٹر کر رہا ہو آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہو پروفیسر ڈاکٹر ہو آپ میڈیسن پڑھاتے ہو لیکن آپ اپنا علاج گلی محلے کے ایک عام سے حکیم سے کروا رہے ہیں تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے لیکن جب آپ کے پیٹ میں درد ہوگا تو آپ پروفیسر بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کون ایسا شخص ہے جس کو پیٹ کا درد ٹھیک کرنے کا ایکسپینئنس ہے آپ اس کے پاس جائیں گے اور وہ ایکسپینئنس آدمی اگر انپڑ بھی ہوگا تو آپ اسے اپنا علاج کروا لیں کیونکہ پیٹ کا درد بڑا خوفناک درد ہوتا ہے وہ ڈگری نہیں پوچھتا وہ علاج چاہتا ہے سیم اسی طرح جب آپ الیکٹریکل انجینئر بھی ہو یا آپ واپٹا کے چیئرمن بھی ہو تو آپ اپنے گھر کی بجلی کس سے لگوائیں گے آپ الیکٹریشن سے لگوائیں گے آپ اس کی منت کریں گے لہذا حقیقتہ بلکہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کو کام نہیں آتا تو ڈگری آپ کی زندقیم کو مزید سخت بنا دے گی وہ آپ کے لئے سہولت نہیں ہوگی آپ کے لئے عذاب بن جائے گی